جناب عمران خان صاحب نے ایک تقریب سٹیٹمنٹ دی اور اس میں انہوں نے سارے واقعات جو پچیس تاریخ پر ان کے حملے کے بعد سے روح نما ہوئے ان پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی اور انہوں نے مختلف پہلو جو ہیں ان کا ذکر کیا کہ جہاں پر نیگلیجنس پائی جا رہی تھی فیڈل گورنمنٹ کی اور پروینشل گورنمنٹ کی تو انتہائی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بات کی اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک انتہائی افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر داخلہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں وزیر داخلہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ انہوں نے یکسر ایک بیان دے دیا اور ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور ایک انتہائی اہمکانہ بیان دیا انہوں نے اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو تو گلی لگی ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کے وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان آنا یہ نہ صرف پاکستان کی بیزتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری میں انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے مطلق کیا امپریشن گیا ہوگا کہ دنیا ساری اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ عمران خان صاحب پر ایک سازش کے تحت حملہ کیا گیا اور ایک سازش کے تحت ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی وہ زخمی ہوئے زخمی حالت میں ان کو ہاسپیٹل ٹرانسفر کیا گیا ہاسپیٹل میں وہ ایڈمیٹ رہے اور آج تک ان کا علاج ہو رہا ہے اور آج تک کسی بھی فورم پر چاہے وہ میڈیکل ہو چاہے کسی میں سمجھتا ہوں میڈیا کا فورم ہو چاہے ایڈمسٹیٹیو فورم ہو کسی بھی شخص نے اس ملک میں اس بات پر اعتراض نہیں کیا کہ جی خان صاحب تو گولی نہیں لگی وہ زخمی نہیں ہوئے لیکن ایک ایسا شخص جو اپنا دماغی توازن شاید کھو چکا ہے اس قسم کا اس کا بیان دینا کہ جی یہ تو حقیقت ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے اور ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں دوسرا آپ نے دیکھا کہ کل خان صاحب نے کیٹیگوریکلی جہاں تمام ایشیوز پر روشنی ڈالی انہوں نے ایک بڑا جینون قسم کا مطالبہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ سپریم کورٹا پاکستان کو ایک جوڈیشل کمیشن مرانا چاہیے جو جوڈیشل کمیشن ان تمام معاملات جو ہیں ان کی انکواری کرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہونی بات ہے اور جو نہ ہو سکے جب اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ جو کہ زخمی ہیں جس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا جس کی جان لینے کی کوشش کی گئی اور اگر آج وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے اور سپریم کورٹہ پاکستان کو فوری طور پر اس بات کا نوٹس لے کر کمیشن بنانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ کے بیان کے بعد اس بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت جو ایک منصوبے کے تحت ہمارے قائد کی جان لینا چاہتی تھی اس کی طرف سے اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان تمام حقائق کو مسخ کرنے کے متراویف ہے سو میں اس لیے آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر کمیشن جو ہے وہ بنانا چاہیے اور تمام معاملات جو ہیں ان کو خود وہ کمیشن دیکھے اب یہ سارے معاملات کیا ہیں آپ دیکھیں کل فرنزک کی بات ہوئی خان صاحب نے بھی بات کی اور اس کے بعد کل وزیر داخلہ نے بھی فرنزک کی بات کی تو فرنزک کے لیے ہمیں وہ کیوں چیزیں فراہم نہیں کی جاری جی آئی ٹی کو کہ جو فرنزک لیب کو بھیجی جائیں اور اس پر ان کی رائے لی جائیں کل خان صاحب نے ڈی پیو کے فون کی بات کی انہوں نے ریکارڈ کی بات کی اور انہوں نے ایڈمیسٹریشن کی نون کوپریشن کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ عوامل ہیں جو توجہ کے طلبگار ہیں اور یہ جب تک ان توام عوامل کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ کسی طور پر بھی ایک انڈیپنڈنٹ ویو جو ہے جی آئی ٹی کا وہ سامنے نہیں آ سکتا جہاں پر جی آئی ٹی کے مطلق بھی کہا گیا جی کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ پارشل ہے یا امپارشل پارشل کی انہوں نے بات کی تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جی آئی ٹی ہمیشہ بنتی ہے جی آئی ٹی کی ریپورٹ آتی ہے اگر اس ریپورٹ پر کسی کو اتراز ہے تو اس سے آگے فورم موجود ہیں جی آئی ٹی is not the last فورم کہ جو آخری فورم ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد فورم موجود ہیں تو اگر وفاقی حکومت کو کسی قسم کا اتراز ہے جی آئی ٹی پر تو آگے فورم موجود ہیں لیکن ہمیں بے حصی جو فیڈل دورمنٹ کی ہے اس پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے معاملات کو دبانے کی کوشش کی یا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز جو ہیں وہ اس معاملے کو اس طرح نہیں جانے دیں گے اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ خان صاحب پر حملہ جو ہوا جس ایک سازش کے تحت اس کو دبا دیا جائے گا تو یہ کسی طور پر ممکن نہیں ہے میں راجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانہ سناولہ جیسا گھٹیا کے علیت کا آدمی جو اس وقت وزیر داخلہ ہے جس طرح تفصیل سے راجہ صاحب میں بھی بتایا کہ پوری دنیا کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا اور آج وہ اس واقعے کو جھٹنا آ رہا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں فل فور وہ اس سیٹ سے مستعفی ہو جائے اس ملک کے سابق وزیر آزم پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور دانما ایک بڑی پارٹی کے ہیڈ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو اس نام سیریس انداز سے لینا اور اس کا تمسخر اڑانا اور یہ کہنا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا یہ وقوعہ نہیں ہوا یہ انتہائی قابل مضمتیز ہے ہم پوری قوم اس پر سراتا اتجاج ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ رانہ سناولہ فل فور اپنی سیٹ سے مستعفی ہو جائیں دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک کو واقعہ نہیں ہوا یہ ایک پلینڈ سازش ہے اس سے پہلے ایک نیریٹیب بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جعویر دطیف مریم اور انزیب وہ سارے ٹوٹے جور کے مختلف چیزیں ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ کوئی ایک جنونی آئے گا اور وہ اس طرح کا واقعہ جس طرح سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا اس کو یہ رنگ دے دیا جائے گا یہ انہوں نے باقیادہ ایک دو تین دفعہ پریس کانفرس کی اس کے بعد یہ پلین ہوا اس کے بعد یہ سازش ہوئی اور اس لڑک نبید کو اس میں استعمال کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبید کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے اور اس میں اڈارے جو تعاون اگر نہیں کر رہے تو فوری طور پر جس طرح ہمارا مطالبہ ہے کہ جیس جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے فوری طور پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ اس کی انکوائری پراپر طریقے سے ہو سکے اور جو اثر ملزمان ہے وہ بے لکاب ہوں جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک کے اندر انڈیسٹ ہوگا اس ملک کے کروڑوں عوام جن کے دل عمران خان کے ساتھ بڑکتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر آج بے اگر شفاف اور انتخابات ہو جائیں تو عمران خان تین چوتھائی کی اکثریت سے جیتیں گے کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور یہ بات ثابت شدہ ہے یہ محض دعویٰ نہیں ہے زمنی انتخابات کے اندر ثابت ہو گیا عمران خان نے آج میں سے سات سیٹیں جیتیں جو خمزوں کریم سیٹیں تھیں جن کو چنکے انہوں نے ریزائن کر کے یہاں پر یہ چیلنگ دیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور آنما کو اس طرح سے انصاف کی فرامی کے اندر روڑے ڈالنا رکاپٹے ڈالنا یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں جیت جسوس آف پاکستان سے کہ فل فار جیوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی انکواری جو ہے وہ کروائی جائے شکریہ جی عبیر رائے صاحب اور میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان کی تعیید کرتے ہوئے کچھ مزید بات کرنا شاہر ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر دنیا اسلام کے مقبول ترین لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور حملے کے بعد اس کو مذہبی رنگ دیا گیا مذہبی رنگ دینا ہم اس کی پرزور مذہبت کرنا سب سے پہلے انہوں نے اس نون لیگ کے کچھ لیڈر جوے لطی اور اے بی سی مریم مورنگ زیب جن کی اپنے گھروں میں کوئی وقت نہیں ہے وہ بھی ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا وہ پنجابی کے انہوں نے دوسری دفعہ سالن منگنتے کوئی نہیں دیندہ وہ بھی آگے ٹی وی پہ لیڈر بنے ہوئے انہوں نے پہلے ایک گاؤنڈ بنائی جان کے اور پی ٹی وی اس میں ملابسٹا پی ٹی وی نے رول پلے کیا اور انہوں نے یہ کیا کہ ایک سائیڈ کے اوپر یہ اپنا پلان کر رہے تھے اور دوسری سائیڈ کے اوپر انہوں نے خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ قاتلانہ حملہ کروایا گیا وہ دوسرا پلان تھا اور پھر اس کو موقع پہ مارنے کا بھی پلان تھا ہم تو کنڈینر میں موجود تھے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھی ہیں جو خان صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہا ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور چیف جسٹیس پاکستان کی سربراہی میں بننا چاہیے یہ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے ایک جائز مطالبہ ہے جو ہماری ہونربل کورٹ سے عدلیہ سے مہدبانہ گزارش ہے کہ پلیز اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے دوسری بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے اندر دو سیاسی جماعتیں جو ہیں اس سٹیٹس کو کو چیلنج کیا ہے اس چیلنج کرنے کے نتیجے میں خان صاحب کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں جب بھی آگے سے سٹیٹس کو کو مافیاز کو یہ سارے مافیاز ہیں یہ تیرہ جماعتیں نہیں ہیں یہ تیرہ مافیاز ہیں اور ان مافیاز کے دو لیڈر ہیں تین لیڈر بیسی کلی نواز گروپ زرداری گروپ فضل الرحمن گروپ یہ تین گروپ ہیں باقی تو چھوٹے چھوٹے مشندر ہیں ان کے یہ تین مافیاز کے بڑے گینگسٹر ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستانی سیاست کو گھنڈا کیا ہے پاکستانی سیاست کے اندر پیسے کا رواج رشوت کا رواج ججوں کو درانا دمکانا بیروکریسی کو درانا دمکانا کیسز بنانا یہ ان مافیا کا کام رہا ہے یہ تاریخ کہتی ہے میں نہیں کہا رہا کئی صاحبیوں نے ان کے اوپر کتابے لکھی اور یہ بھی کتابے لکھی ہیں کہ بندوں کو کس طرح سے مار جاتا ہے کس طرح سے دنیا سے آگے بھیج جاتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں ان کی فیملیز کو کیا کرتے ہیں ججوں کو کیسے فون کرتے ہیں کیسے رشوت کا بزار گرم کرتے ہیں یہ پچاسی سے جب سیاست شروع ہوئی تو اس کے اندر گند کا جو پہلا سربراہ جو نواز شریف ہے دوسرا گند کا سربراہ جو ہے وہ پیپس پارٹی تھی اور جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں زرداری صاحب یہ ایک مافیا ہے یہ نہیں چاہتا پاکستان ٹھیک ہو کیونکہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے کوئی ریلیشن نہیں ہے ان کا ایک تلق ہے کہ ہم نے یہاں بے آکے ہوں کبرانی جتانا ہے باقی سارا کچھ ملک سے بھائی رکھنا ہے اور انجوئے کرنا ہے موجہ کرنی ہے میں نے پہلے بھی پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر بات کی کہ ان کا تو ہے ہی کچھ نہیں پاکستان کے اندر آج یہ حکومت میں زیادہ دیر کیوں انہیں پتہ ہے نیچے گراؤنڈ کے ان کے پاؤں نہیں ہیں پبلک ان کے ساتھ نہیں ہیں پبلک رول گئی ہے مر گئی ہے کھپ گئی ہے دیل روزگاری ہے دوسر پہ ہے سنتیں بند ہو رہی ہیں لیکن ان کا کربار تو چل رہا ہے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں کیسز کے اندر جو یارہ سو ارب رپیہ تھا وہ تو سیدھا ہو گیا ہے نیے سرے سے پاک صافت ہو گیا ہے ادارے کیوں خموش ہیں کتنی بڑی بکیتی ہوگی پاکستان کے ساتھ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ لیکن سارے چھپے ہیں یہ عوام کا پیسے ہے یہ غریب عوام کا پیسے ہے عام غریب آدمی جو ریڑی لگاتا ہے جو انٹوں اٹھاتا ہے مزدوری کرتا ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے وہ انڈریکٹ ٹیکس دے رہا ہے کھانے پینے کی چیز گھر لے کر آئے گا پھر لے ٹیکس دے کر آئے گا پھر گھر آئے گا وہ گھر کے اندر کوئی میمان آ جائے کوئی بسکٹ لے آئے کوئی بوتل لے آئے مشروب لے آئے پھر لے ٹیکس دے گا پھر لے وہ ٹیکس دے گا پھر گھر آئے گا تو یہ ان کے پیسے تھے یہ یارہ سو ارب روپیہ ان کا تھا یہ جو منی لانڈرنگ میں پیسے گئے آئے سارا کو چھوائے کس کا پیسہ ہے یہ ساری کیک بیکس کس کی ہے یہ وام کی پیسے سے سو اس مافیا کو چیلنج کرنا صرف ایک بندہ چیلنج کر سکتا تھا پاکستان نے جس نے کیا جس نے چھبیس سال چیلنج کیا اور چھبیس سال سے وہ بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے انصاف کی اور کرپشن سے پاک معاشرے کی پاکستان کی دو باتیں کر رہا ہے اور دو باتیں ان کو سوٹ نہیں کرتی تو جب سوٹ نہیں کرتی سٹیٹس کو کو تو وہ پھر کیا کرتے ہیں بندہ مائنس کرتے ہیں یہ کوئی عمران خان پہلا بندہ مائنس نہیں کرنے لگے انہوں نے اس سے پہلے کئیوں کو مائنس کیا ہے کئیوں کو ویڈیو کے چکر میں کیا ہے کئیوں کو آڈیو کے چکر میں کیا ہے کئیوں کو ویسے چکر میں کیا ہے کئیوں کو مائنس کیا ہے عمران خان وہ وہ پاکستان کا باوقع لیڈر ہے کہ جس نے یو اینو کے اندر بھی پاکستان کا نام اسلام کا نام اسلام کی سربلندی کے لیے جو بات کی ہے اسلام کے لیے بات کی ہے کسی لیڈر نے آج تک بات کی وہ بہت لیڈر ہے ان کو عمران خان کی پپلیریٹی سے خوف آتا ہے ڈرتے ہیں اور در یہ لگ رہا ہے جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ تیم چتھائی کا کلین سویپ ہے یہ گوڑا یہ گوڑے کا میدان آ جائیں اب انہوں نے کیا کرنا ہے پلان کیا ایک تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اونربل عدلیہ سے گزارش ہے کہ پلیز اس میٹر کو دیکھا جائے اور فوری طور پر جو چیئرمن صاحب نے کل باتیں کی عمران خان صاحب نے وہ سننے والی باتیں ہیں کہ ملک کا سب سے پاپلر لیڈر اور افعیاد نیوز کی ہو رہی ملک کا سب سے پاپلر لیڈر صرف پاکستان میں پاپلر نہیں ہے الحمدللہ میرا لیڈر دنیا میں پاکستان کی بھی پیچان ہے الحمدللہ وہ ایسا لیڈر ہے دوسری بات کہ جو فرنزک کے جو ریزلٹس آنے ہیں جو تاون ہونا ہے اگر ادارے نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے فیڈل حکومت کیا کر رہی ہے اپنے روزانہ کے چار پانچ بندے بٹھا گئے پریس کونفرنس کر دی ہم بیس کر سکتے ہیں دوسری جو اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ جو حکومت چینج کرنے کا ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے کہ ہم حکومت چینج کر دیں یہ سارا پلان بنا کے آئے ہیں یہ آنے والے دنوں میں انویل ہو جائے گا سامنے آ جائے گا سب کی کرتوز سب کی حرکات سب کے معاملات سب کو سامنے آ جائے گا اور میں پھر کہوں گا تاریخ جب لکھی جائے گی تو وہ پھر ہر ایک کے کذار کو لکھیں ہر ایک کے کذار یہ جو کیسز ختم ہوئے یہ جو سارے اشتہاری ملک کے اندر آ رہے ہیں مزید اشتہاری ہو آ رہے ہیں جنہیں جیل میں جانا چاہیے وہ سارے باہر جا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ واپس آئیں گے سارا کچھ ہوگا فیلڈنگ لگائیں گے تان کرنے کی کوشش کریں گے سارا کچھ کریں گے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کا ایرم بی اے عمران خان کے ساتھ کھڑا اور جو عمران خان کی کال ہے اس کے اوپر لب بیک کرے گا بہت شکریہ سارا کچھ کریں گے سارا کچھ کریں گے کہ وہ آگے بڑے ہو رہے ہیں یہی ہمارا مطالبہ ہے اور یہی ہم نے بھی گزارش آپ کے سامنے ابھی کی ہے کہ عدلیہ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے پہلے تو مطالبہ کرتے رہے ہیں لیکن اب حقائق اور شواہد کچھ ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ جب ضروری ہو گیا ہے کہ عدلیہ جوڈیشل کمیشن بنائی تو یہی ہمارا مطالبہ ہے سارا کچھ کریں گے اوپر خان صاحب کے بھی تحقوز آتے ہیں پنجاب میں ایک گورمنٹ آب کی گئے تو ڈی پیو گجراز تو ابھی بھی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اس کو کیوں نہیں ہٹایا گیا اس کے اوپر کون ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ابھی بھی وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں دیکھیں میرے حال میں یہ بات کل خان صاحب نے بہت واضح طور پر کہہ دی تھی جب ہم ایف ای آر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر ہماری گورمنٹ ہے لیکن ایف ای آر نہیں ہو رہی یا میں بھی معلوم آپ کو بھی معلوم ہے کیوں نہیں ہو رہی اس کی تحقیقات کرائی جائے جوڈیشل کمیشن یہ دیکھیں کہ کیا وجوہات ہے کہ نہیں ہو رہی اگر ڈی پیو گجرافت اس میں ملوث ہے اس کی بھی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انکواری کرے اور دیکھے اور باقی ایجنسیز جو اس وقت کوپریٹ نہیں کر رہی انویسٹیگیشن میں ہم تو سب کے خلاف کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن سب کو دیکھے اور حقائق کو سامنے لائے یہی تو ہمارا مطالبہ ہے راجہ صاحب جب عمران خان صاحب کو ملک میں انصاب نہیں مل رہا تو کیا عرشد شریف کے کیس میں جو تین ملک جس میں ملوث ہیں کیا اس کے قتل پہ ہمیں انصاب مل جائے گا یہ میرے بشمول آپ کے بشمول سب کے سوچنے کی بات ہے کہ اس ملک میں اس وقت انصاف کا میار کہاں پر کھڑا ہے جو لوگ خان صاحب کی زادش میں ملوث تھے وہ انہی لوگوں کے تانے بانے شاید ادھر بھی جا کر ملتے ہوں گے تو جب تک جوڈیشری اپنا رول ادا نہیں کرے گی اپنا کردار ادا نہیں کرے گی ہمیں کسی سے انصاف کی تحقیل نہیں ہے ملک صاحب یہ بتائے کہ آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں فنجاب حکومت تبدیل ہوگی فنجاب حکومت جو ہم نے کہا کچھ صبح بنا ہویا ہے کہ فنجاب گوہمت تبدیل ہو جائے گی فنجاب گوہمت گھڑی ہے آپ کے اتحادیوں کے طرح اگر آج آپ یہ اتحادی مائنس ہو جائیں یہ دس موڈ مائنس ہو جائیں تو فنجاب گوہمت تو تبدیل ہوگی سے کوئی نہیں ہو سکتا یہ آپ کی خواہش ہے میں سوال سوال لیا ہے اب یہ بتاتے ہیں کیا آپ حکومت بچانے کے لیے یا جو آپ کا پلان ہے حکومت تحلیل کرنے کے لیے کیا آپ نے کیا اگزامات کی ہیں کیونکہ یہ تحادیوں آپ سے تو جو نکلے ہیں وہ ڈسپالی فائی ہوگا یہ تحادیوں بھی ہو جہاں مرضی جا سکتے ہیں کس طرح تبدیل ہوگی یہ بھی کیا وقت آپ کی اچھی خواہش آت ہیں اب ریکوست یہ ہے دیکھیں میں آپ سے یہ کر رہا ہوں man proposes God disposes ہر کوئی اپنا اپنا پلان بناتا ہے لیکن ایک پلان اللہ تعالیٰ کا ہے جو سب پہ حاوی ہے یہ جو مرضی کریں ہم تو اسمبلیاں بچانے کے لیے نہیں ہیں ہم تو اسمبلی ڈیزولف کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم نے اسمبلی ڈیزولف کرنی ہے اور یہ سارا پروسس جو ہے کرنے کے بعد پھر ہم نے اسمبلی ڈیزولف کرنی ہے ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے تاکہ عوام کے وہ نمائندے اسمبلیوں کے اندر بیٹھیں جن کو عوام کا اعتماد حاصل ہو صبحی میں بھی اور قومی اسمبلی قومی اسمبلی کے اندر عوام کا اعتماد ان کو حاصل نہیں ہے منورٹی والی حکومتیں اس طرح نہیں چلتی کوئی دارہ ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے راجہ صاحب یہ بتائیے گا راجہ صاحب آپ کا پرویزہ اسے سب سے طریقہ تعلق ہے یہ تھوڑا سا بتا دیجئے گا کلیر کر دیجئے گا کہ چوہ دری پرویزہ ہی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے وزیرالہ پنجاب رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے جب چاہتے ہیں آپ سب حضراء کو کوئی دطا دیتے ہیں کل بھی دطا دیتے ہیں کہ پچیس نئے کے بعد ہم وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تو کلیر کر دیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے وزیرالہ کو جانا ہے ہم نے تو پی ٹی آئی کے وزیرالہ بنایا تھا ہم نے تو پی ٹی آئی کا وزیرالہ بنایا تھا ہم نے کاملوں کے لئے ایسا رائے کر یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جیرالہ کو اکران سام کا بڑے افضار کبھی وہ بھی خوش اجرل نے کبھی جو اسٹیبلشمنٹ کے سلاف ہونا سکتے تھے تو کیا بھی ان کو بھی میرے خان میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے یا نہ بولنے کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ موقع نہیں ہے اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اب اگر اس انصاف کی فرامی میں اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے تو وہ بھی ایکسپوز ہونی چاہیے اور اگر کوئی اور رکاوٹ ہے تو وہ بھی ایکسپوز ہونی چاہیے آپ کو اس طرح تعتماد کا ووٹ دے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنر کا جو آرڈر ساہ وہ غیر قانونی ہو گیا آپ کو ضرورت سینگی یہ سبجیوڈیس ہے عدالت یہ میٹر کیونکہ ڈیٹا یارہ کو سبجیوڈیس ہے اس پہ ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے جو عدالت فیصلہ پہلے بھی کیا ہے ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اب بھی یارہ کو جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کو ہم دیکھیں گے ہمارے میرے 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 سوال کر لیں چودی شائد بول اگر آج چودی شائد کو جگہ دیتے ہیں اعتماد اعتماد کہاہ یہ جارہا ہے جو سننے میں آرہا ہے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں گیرہ سے پہلے اعتماد کا اعتماد لیا جائے یہ فرمائے گیا کیا عدالت کے ساتھ اعتماد اعتماد سیڈگل آجندی انفرمیشن تھے سیڈگل نہیں آندی میں نے دسو جڑی اندر گل نہیں ہے یہ تیڈگل کی میں پہنگ گی اچھا آپ گزارش یہ ہے میں دیکھیں کوٹ ایک ڈی سی ان کرے گی اس ڈی سی ان کے بعد ہمارا بھی ایک لاحے عمل ہے ہم اس کو لے کر چلیں گے اس لاحے عمل کے مطابق ہم ساری چیزیں آگئی کی طرف آپ اعتماد کا موٹ نہیں لے گی تو کیا آپ کی میٹنگ آپ کو وزیراعلا بنا دیں گے ہر مختلف نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں